ہی حوالے سے انڈرولڈ ڈان ڈاؤد ابراہیم کی زہر دیے جانے کی خبر وارل ہو رہی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے اسے کراچی میں زہر دیا گیا ہے حالانکہ داؤد کو زہر دیے جانے کی خبروں کی کسی ریپورٹ پر پوچھٹی نہیں ہوئی ہے بتا جا رہا کہ جس اسپطال میں داؤد بھرتی ہے وہاں پر کڑی سرکشہ ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں جو کہ سوتھوں کے حوالے سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں انڈرولڈ ڈان ڈاؤد ابراہیم کی زہر دیے جانے کی خبر وارل ہو رہی ہے سہیوگی شنکر آنند ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شنکر ذرا بتائیے جس طریقے سے خبر وارل ہو رہی ہیں اس کو لے کر کیا جانکاری نیشن طور پر دیکھیں جس طرح سے داؤد ابراہیم کے بارے میں جو خبریں آئی ہیں حالانکہ یہ خبر کل کی ہے کل یہ خبر آئی تھی پاکستان سے کہ داؤد ابراہیم کو پوائزن دیا گیا ہے لیکن پوائزن کس طرح ہے اور اس کے بعد کس طرح کا اس کی کوالٹی اور کوئنٹیٹی تھی اس بارے میں ابھی تک جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن جس طرح سے داؤد ابراہیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو جہر دیا گیا اور اس کے جہر دینے کے بعد اس کی طویت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو گئی اس کے بعد اسے اسپتاہ میں ملتی کرائے گیا تو ان تمام معاملوں پر نشن طور پر وہاں پر حلچل ضرور مچ ہوئی ہے لیکن جس طرح سے داؤد ابراہیم کی بات کرے تو پچھلے کئی سالوں سے وہ ایک ایسا اروپی ہے جو بھارت میں اس کے خلاف رہی معاملے ریسٹرڈ ہیں بھارت میں بھارت کی جہاں چینسی ہے اسے کلات رہی ہے لیکن وہ پاکستان میں چھپ کر رہ رہا ہے لیکن پاکستان کی بات کرے تو پاکستان کبھی کہتا نہیں ہے کہ ہاں وہ یہاں پر چھپ کر رہ رہا ہے یعنی کہ وہ اس بات کو سوکار نہیں کرتا ہے لیکن جس طرح سے اس کے پوائزن کی بات اب نکل کے سامنے آئی ہے دیکھنا لازمی ہوگا کہ وہ اس کی طبیعت کس طرح سے اس میں سدھار آئے گا یا نہیں آئے گا شنکر لیکن جس اسپتال میں داؤد بھرتی ہے وہاں پر تو کڑی سرکشہ ہے لیکن اس کے بعد اگر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں حالانکہ اس کی کئی بھی پوشٹی نہیں ہو پائی ہے تو کیا سمجھا جائے پھر نشان طور پر دیکھیں ابھی اس بات میں پاکستان کا جو چال چریت رو چہی رہا ہے وہ کبھی بھی اس بات کو سوکار نہیں کرتا ہے کہ داؤد ابراہیم پاکستان میں چھپکے رہ رہا ہے لیکن یہ دنیا کوئی پتا ہے کہ داؤد ابراہیم وہاں رہتا ہے کس اسطحان پر رہتا ہے بھارتی جانچی جنتیاں بھی کئی بار اس بات کا پکتہ ثبوت دے چکی ہے کہ پاکستان کے کس شہر میں اور کس گلی میں وہ رہتا ہے لیکن جس طرح سے ایک کل جس طرح سے ممبائی پولیس کو یہ جانکاری ملی تھی کہ انڈر ویڈ ڈاؤن ممبائی پاکستانی سطح ایک اسپتال میں بھرتی ہے اور وہاں پر اسے لائے گیا ہے بقاعدہ اس کے بارے میں پتا چلا تھا کہ وہ ایک پوائزن جو ہے وہ اس کا دیا گیا ہے اور جس طرح سے پچھلے کچھ سمجھ پہلے نائے کی اگر بات کریں تو نائے جو بھارتی جانچی انسی نائے ہے اس کے دورہ بھی حسینہ پارکر کے بیٹے داؤد کے کراچے مہونے کی جانکاری دی گئی تھی اور نائے کے دورہ اس ماملے میں پکتہ ثبوت بھی بکاعدہ کورٹ کو یہاں پر دیا گیا تھا اور جس طرح سے اگر بات کریں تو 1993 میں ممبائی بمبلک کان کا یہ سرگنہ ہے اس کے خلاب بھارتی جانچی انسیہ تفتیش کر رہی ہے لیکن پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں رہ کر کے وہ ایک طرح سے کہتے ہیں وہاں پہ شرن لیا ہوا ہے پاکستان کی جو سرکار ہے وہاں پہ شرن اس کو دیا گیا ہے لیکن جس طرح سے کل اس کے پوائزن کی بات نکل کے سامنے آئی اس کے بعد کہ وہ اس کے فوڈ میں پوائزن دیا گیا ہے اور اس کے بعد اسے اسمطال میں مرتق رہ گیا ہے بہت گمبیر حلط میں داؤد برانکٹ کا علاج چل رہا ہے تو ان تمام معاملوں پر جو بھارت کی جو خوفی ایجنسیاں اور جانچ ایجنسیاں ہیں وہ نظر بنایا ہوئے ہیں کیونکہ اگر بھارت کی خوفی ایجنسیاں کی اگر بات کریں یا جانچ ایجنسیاں کو بات کریں تو یہاں پر کئی ایسے معاملے ہیں جس میں کہ داؤد ابراہیم کا نام سامنے آیا تھا داؤد ابراہیم کا جو اس کا کردار جو ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے شنکر آپ کے پاس واپس لوٹوں گی اور کمر آگا جی ہمارے ساتھ جڑ گئے جو کہ ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں کمر جی کیونکہ جس طریقے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں حالانکہ سوطروں کے حوالے سے ہم یہ بتا رہی ہیں کہ داؤد ابراہیم کو زہر دیے جانے کی خبر سامنے آئی ہے آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں داؤد ابراہیم کو ایک بات تو تھی کہ وہ کبھی بھارت کے حوالے نہیں کرتے اس کے پاس اتنے سیکرٹس ہیں اس کے ساتھ اس کا اتنا گھنش سنبند رہا ہے آئی ایس آئی اور سب کے ساتھ اس سے کوئی سوال نہیں ہوتا تھا اور ہم لوگ یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس کو ان لوگ کا ایسے ہی ہوتا ہے مال دالو جب تک ان کی یوٹیلیٹی رہتی ہے اس کا استعمال ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور جب یوٹیلیٹی ختم ہو جاتی ہے تو ان کو مال دالا جاتا ہے داؤد کے ساتھ بھی وہی وہاں داؤد کوئی الگ نہیں تھے پریشر بہت تھا انڈیا کا بھی تھا امریکہ کا بھی آ گیا تھا پریشر کہ ان کو آپ ہینڈ اوور کیجئے جیسے کہ داؤد بعد میں سمگلنگ کے علاوہ یہ منی لانڈرنگ اور پھر اس کے علاوہ ڈرک ٹرافیکنگ اور آتنکواد سے بھی جڑ گئے تھے ان فنڈی خٹا کر کے آتنکواد بھی سنگتنوں کو دے رہے تھے اور جس کے اوپر بھارت بار بار ان کو بتا رہا تھا پھر امریکہ اور پسچنی دیش بھی ان کو ڈیمانڈ کرنے لگے کہ ان کو عرص کرنا چاہیے تو ہو سکتا ان کو زہر دیا گیا ہوں لیکن کمر آگا جی یہ بھی ہے کیونکہ یہ خبریں ایسی وائرل ہو رہی ہیں اور بتائیے بھی جا رہا ہے کہ جہاں پر داؤد کو رکھا گیا جس اسپتال بھی رکھا گیا ہے وہاں پر سرکشہ کڑی ہے لیکن یہ بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے کل کی خبریں بتائی جا رہی ہیں اور حالانکہ یہ بھی ہے کیونکہ پاکستان میں ہے وہ کراچی بتایا جا رہا ہے کہاں پر وہ ہے کیسے اس کو رکھا گیا ہے یہ ساری جانکاری ہوتی ہے لیکن پھر بھی جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں اسے اب یہ پوشتی تو نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ ابھی اس کی پوشتی کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے حالانکہ دعوت ابراہیم پہ کئی سارے ایسے آروپ ہیں جس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ لگتار تفتیش کر رہا ہے ان معاملوں میں دیکھئے دعوت زندہ رہے گا یا مر جائے گا اس کی کبھی پوشتی نہیں ہوگی یہ تو وہ پاکستان کبھی بتائے گا تھوڑی نہ ایکسیب بھی نہیں کرے گا دعوت وہ تو دینائی کرتا ہے کہ پاکستان میں ہی نہیں لیکن خبر چھپتی نہیں ہے کہیں میں کہیں سے نکل آتی ہے لیکھ ہو جاتی ہے اسفتالی کے لے کے گئے ہیں دکھا رہے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ سرکار نے دیا ہے اس کو یا اس کے کسی شاتھی نے دیا ہے یہ بھی سنبھا ہو سکتا ان کی آپس میں بھی جگڑے رہتے ہیں اگر یہ کہ وہ بہت امپورٹنٹ آدمی تھا پاکستان کی جو انٹیلیجنس سرویسز تھے اس کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ تھا بہت بہت سورس تھا انکم کا اس کے مادیم سے تھا ایسا لاتا تھا گن رننگ کرتا تھا پھر اس کا علاوہ یہ نہیں سے اس کے آدھی لیپنسز وغیرہ کشمیر میں پہنچانا ہے یا دوسری جگہ پہنچانا ہے سب کام بکل بھی کر لیتا تھا آسانی سے پاکستان کا جتا یہ نیٹورک تھا جو آتنکبار پھیلاتا تھا اس کا وہ ایک خاص آدمی من چکا تھا تو اس کو اس وغیرہ لے کے گئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ شاید اس کو کوشش کر رہے ہوں کہ بچانے کی ورنہ بچانے کی کیوں کوشش کرتے اتنا کیا ہے دیکھی یہ ابھی پتہ نہیں چلے گا بہت سمیں لگے گا پتہ چلنے میں کمار آگا جی یہ بھی ہے کیونکہ پاکستان کبھی بھی ایسی خبروں کے پوشتی نہیں کرتا ہے حالانکہ اب لگتا جو بھارت کی ایجنسیاں ہیں اس بات کی تفتیش کر رہی ہیں اس بات کی جانکاری جھٹا رہی ہیں جس طریقے سے خبر سامنے آئی ہے یہ بھارت کی ایجنسی نے ہی سب سے پہلے گسکلوز کیا تھا کہ وہ کارانچی میں ہے اس کا ایڈریٹس بھی لے لیا تھا اس کا مکان کے بعد میں بھی تصویر بھی آ دیئی تھی ساری ڈیٹیل بھی بھی تھی کہ ساری ڈیٹیل بھارت میں امریکہ اور دوسرے جس سے ہمارے انٹلیجنس شیئرنگ ہیں ان کو پاس کر دی تھی بھارت کو تو یہ چھپا نہیں پائیں گے بھارت سے بھارت سے پاس ساری خبر آ جائے گی ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے لیکن یہ امید کریں کہ پاکستان کچھ بتائے گا وہ تو نہیں بلکل کمر جی کیونکہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں لیکن ابھی اس کی پوشٹی نہیں ہو پائی ہے کہ داؤد ابراہیم کو زہر دیا گیا ہے حالانکہ کتنا دیا گیا ہے کس کونٹیٹی میں دیا گیا ہے حالانکہ یہ بھی ہے کہ جہاں پر رکھا گیا ہے داؤد ابراہیم کو بہا پر سرکشہ کافی چاک چوبند ہے کڑی سرکشہ کے بیچ میں رکھا گیا ہے حالانکہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چل رہے ہیں کہ کون ہے یہ داؤد ابراہیم داؤد ابراہیم پہ کتنے سارے آروپ ہے بھارت کو داؤد کی کافی لمبے سمیے سے تلاش ہے بھارت سرکار نے اسے most wanted خوشت کیا ہوا ہے تو کمر آگا جی لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور چلیے ان سے جڑیں گے اور یہ جانیں گے بھی اور سہیوگی شنکر ہمارے ساتھ بھی لگتار بنے ہوئے ہیں تو چلیے ایک ایک کر کے آپ کو یہ بتاتے چل رہے ہیں کہ آخر کار داؤد ابراہیم کون ہے بھارت سرکار نے most wanted گوشت کیا ہوا ہے حالانکہ یہ خبریں مل رہی ہیں ایسی حالانکہ اس کی پوشتی نہیں کی جا سکتی لیکن یہ ستروں کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے کہ داؤد ابراہیم کو زہر دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے یہ کی لیکن اسے جس اسپتال میں رکھا گیا وہ کڑی سرکشہ کے بیچ اسے رکھا گیا اس کی پوشتی ابھی تک نہیں ہو پا رہی ہے جس طرح سے خبریں وائرل ہو رہی ہیں حالانکہ اس بات کا انتظار کرنا ہوگا اور یہ بھی ہے کیونکہ پاکستان کبھی بھی ایسی خبروں کی پوشتی نہیں کرتا ہے لیکن آپ یہ جانئے کہ آخر کار یہ داؤد کون ہے جس کی بھارت کو تلاش ہے بھارت سرکار نے اس کو most wanted خوشت کیا ہوا ہے